موسیقی نماز بہت پڑتا ہے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے بادرہ علیہ الصلاة ہم نماز شروع کر دیتے نوافل کی تو کوئی انتہا نہیں ہے زور سے لے کے اثر تک اور مغرب سے لے کے اشاہ تک اور ساری رات نفلیں پڑی جا سکتی ہیں خیر خیرات صدقات بھی مہمات کو سر کراتی ہیں مولانا روم کہتے ہیں کہ غم اللہ کے حکم سے آتا ہے آپ استغفار زیادہ کریں تو مستغفر کو اللہ غمگین نہیں رکھتا اس لیے استغفار کسرت استغفار بھی غم ہم صدم اور پریشانیوں کو دور کرنے میں انتہائی محسر ہیں کیا ہے درست ہے کہ ازان کے وقت یہ کام بیان تک کہ تلاوت بھی روک دینے چاہیے تلاوت جو مسجد سے باہر ہو وہ روک ہی جائے گی اور ازان کا جواب دیا جائے گا اور جو مسجد کے اندر ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں البتہ آئستہ کرے ایک ازان کا جواب دے چکے ہیں اور کسی ایک ازان کا ایک وقت کا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی شخص نماز میں اپنے وقت شامل ہوا ایسے وقت میں شامل ہوا کہ سور فاضح کی چند رکعت یعنی آیات تلاوت کی جا چکی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے امام کی رکعت کے ساتھ مقتدی کی رکعت مل گئی کیا یہ درست ہے کہ فرد نماز کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھیں یہ افضل اور بہتر ہے لیکن اگر رشہ بیڑے اور بدلنے کی جگہ نہیں ہے تو کوئی ذہرج نہیں ہے اس مسجد میں نمازی کے فرد کے بعد اس قدر جل سنتیں کے لئے کڑے ہوتے کہ جگہ بدلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے اصل بات یہ ہے کہ دو مسئلے مختلف ہیں ایک فرد نماز کے بعد اہم مہم جو مرحلہ ہے وہ القیام الیس سنت سنت موقع کے لئے کھڑے ہونا ہے لوگ ورد وظیفے یا بڑی دعاوں میں ٹائم لگاتے ہیں یہ ناپسندید عمل ہے مہدسین و فقہ کا ہی جمعہ اس پر اتفاق ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں سنتوں سے پہلے آیت القرصی استغفار یا تین تیس چونتیس پڑھنا یا لمبی دعائے مانگنا نامناسب اور ناپسندید عمل ہے تو اس لئے چونکہ یہ بیان زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ عمل کرتے تاہم ان کو بہت زیادہ عجرت کی بھی ضرورت نہیں ہے مجلس کے اختتام پر دعا کے لئے آتھ اٹھا سکتے ہیں جی ہر مجلس خیر کے بعد دو مسلمان جب علیدہ ہوتے ہیں تو بھی دعا کر سکتے ہیں غالیت الموائز میں ہیں ہر خیر کے اختتام پر دعا ہو سکتی ہیں اور اچھی دعا وہ ہے جن میں ہاتھ اٹھائے جائے پچھے کی پیدائش کے بعد حقیقہ کس کس دن کر سکتے ہیں ساتوے دن یا چودوے دن یا اکیسوے دن اس کے بعد عقائق صدقات میں تبدیل ہو رہے آئے گئے جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور آپ کا سیاہ میشہ سروں پر قائم آمین آمین آپ کے دو پسندید ہیں اور دو لڑکے اور دو لڑکے کے اپنے دعاوں کے ساتھ انعیت فرمائیں پتہ نہیں کیا کیا رہے ہیں اچھا دو لڑکوں کے نام دو لڑکیوں کے نام لڑکے عبداللہ و عبدالرحمن ہیں یا محمد احمد حابد محمود ہیں اور لڑکیاں تو خدیجہ ہے یا عائشہ ہے زینب ہے یا رقیہ ہے کلسوم ہے اور اسی طرح شیمہ ہے زنیرہ ہے تو پاک بی بیوں کے جہاں کئی نام ہے وہ پسندید آئے اللہ اور رسول کو ان کے رکھنے سے فائدہ ہوگا تازیت میں بعض ہاتھ اٹھانے کو بیدت کہتے غلط کہتے ہیں حافظ ابن حجر اس حدیث میں جس میں پیغمبر نے ابو موسیٰ شہری کے چچا ابو عامر کی شہادت پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے مخاری میں فرفائدہ ہی وقال اللہ مخبر لہو اور شایسحان دیلوی نے اربعین مسائل لکھی ہے جیسے ان کی میعت مسائلیں اس اربعین میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ در دعا تازیت رفعہ دین مستخصن است تازیت کی دعا میں بھی ہاتھ اٹھانا بہتر ہے ایک مونان صاحب نے شوال کے چھے روزے کی مکروح کی نفی کیا ہے ایسے بہت مونانے پھر رہے ہیں اصل مذہب ہنفیہ کا مالکیہ کا امام بخاری کا اور صحابہ و متقدمین کا یہی ہے کہ شوال کے چھے روزے نہ رکھے جائیں اور ان کا رکھنا مکروح اور ناپسندیدہ ہے تفسیری کتابیں ایک نہیں دو اخسن الاقوال اور اخسن المقال شائع ہے اس کو پڑھ لیں بیدتی کہتے ہیں کہ ختم بخاری بیدت ہے اصل میں ان کے ہاں کوئی ختم بخاری جانتا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ علوم سلب کیے کوئی بھی ختم بیدت نہیں ختم کو ضروری سمجھنا بیدت ہے بہت سارے بزرگ نہیں کرتے ہیں وہیں درسگاہ میں آتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہی انہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہونے ہمارے دوستوں کی عادت ہے کہ باقاعدہ پورا ایک پروگرام ہوتا ہے اس میں طلبہ کی داستاربندی ہوتی ہے دوستوں کی آمد ہوتی ہے ان کے اعزاء اور اقرباء کی دل پسند قسم کی ادائے ہوتی ہے طالب علم کے دس بارہ سال کی محنت کا آخری تکمیل اور میراج کا دینا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے پاکستان بر میں کوئی بھی اہل حق نہیں جس نے ختم بخاری میں شرکت نہیں کی والحمدللہ علیہ اعزاء عیدالعزاء کے نماز میں چھ زائد تکبیرات سننا تھے یا واجب واجب ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زائد تکبیرات اور عمر نے ناقص تھے یہ فضول باتیں چھوڑ دے آپ کی شکل دیکھو مو دیکھو اور یہ چھ تکبیرات زوائد کا انکار اور فضولیات دے گو خیال کرو کہ نیفہ ٹوٹ کی شالوار نیچے نہ گئے رہے جتنی کو تھی اور اتنی کی تھی گھر دیکھو دیکھو اور سہرہ میں رات گزار دیکھو دیکھو اہم احناف کا متفق مذہب ہے کہ یہ دین میں دونوں نمازوں میں تکبیرات زوائد چھے ہے اس واجب ہے اور یہی طریقہ ہے جو بتایا جاتا ہے فضول باتوں میں نہ لگے لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں خلق بہر سار سوائی جانانا مد اچا مناؤ نب ایمنو لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کتنے سارے لوگوں سے آپ پیدا ہے ایک باپ ہوگا نا تو بس ایک امام کو مانو میرے امام کو کینسے دعا فرمائے اللہ زندگی اور صحت دے دعا گوئے کہ اللہ آپ کو کامل صحت امین عزید منور شاہ کا فیض پوری دنیا آمین عند کچھ مہینوں میں بندہ کو ایک بڑا فیصلہ ترپیش ہے جس کے اثرات نصر پورے خاندان بلکانے والے نسل پر پڑیں گے یہ فیصلہ ہمارے دین و دنیا کے لئے بہترین ثابت آمین آمین اللہ آپ کی مدد فرمائے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نسالک السلام و علافیہ مرہومین کو اللہ بخشش فرمائے مقبوض کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ آزادی رہائی عزت اور فتح مبین نصیب فرمائے پاکستان کے چپے چپے کی سرحدات کی قوت کی شوقت کی اللہ افاظت فرمائے بلاد حرمین کی افاظت فرمائے ہمیں ہر جمرے زیارات کے لئے آنا جانا نصیب فرمائے آسان فرمائے اللہ تعالی دینی مدرسوں کو مسجدوں کو توحید سنت کے معاہ دن اور معاخص کو تا قیامت سرشار رکھے بہاروں سے خوش رنگ رکھے پھول اور میٹھوں سے اور ہر قسم کی بدمزگی سے بدرنگی سے اللہ مخفوظ فرمائے حضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں اب تعالی قبول فرمائے جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے جس آدمی نے اپنے اخبارے میں فیصلے کے بارے میں خطرات اور اثرات ظاہر کیے اللہ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اللہ تعالی یہ فیصلہ ان کے لئے خوش آئندہ اور خوش انجام بنائے اس قسم کے تمام پریشان حالوں کی حق سبحانہ وتعالی دزگیری فرمائے جن لوگوں کے لئے ہم اور آپ اور امارے حاضرین پریشان ہے فکر مند ہے اگرچہ وہ موجود نہیں ہیں اللہ ان کو بھی شریک عجر فرمائے شریک دعا فرمائے عاجز اور فقیر کو بما عزیزم حافظ محمد انور شاہ کے بہترین صحت استعداد صلاحیت اور امدہ زندگی نصیب فرمائے ہر طرح کے رنڈ سے دلازاری سے پریشانی سے اور صدمے سے وقت حاضر کی آلودگی سے اور کفار اور منافقین کی شرارتوں سے مارِ آستینوں کے شر فساد سے اللہ ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے فاللہ خیر حافظہ و ارحم الراہبین ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سبحان ربک رب العزت امہ احسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین فصل اللہ تعالی لا خیر حلقی محمد والی و اصحابی اجمعین برحمد گیار موسیقی